ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں مشورے کو گسر دینا چاہیے مشورہ تنگ نہیں کرنا روزانہ کا جو ہمارا مسجد کا مشورہ ہے یہ ان کا نہیں ہے جنہوں نے وقت لگایا ہے بلکہ یہ مشورہ ایک ایک امتی ایک ایک مسلمان کا ہے اس بات کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ آخری درجے میں جتنے مسلی ہیں وہ سب کے سب ہمارے اس مشورے میں شریک ہوں عبداللہ ابن عباس عدی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عمر میں چھوٹا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے صحابے کرام وہ سب بیٹھے ہوتے تھے اور میں بھی مشورے میں چلا جاتا سب رائے دینے لگتے اور مجھے بھی عمر کی بھلائی اور خیر اللہ ذہن میں ڈالتا میں چاہتا کہ میں بھی رائے دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس آپ بھی رائے دو فرماتے ہیں میں عمر میں چھوٹا تھا لیکن میں رائے دیتا اور میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام میری اس رائے کو اتمنان سے سنتے مشورے کو اس طرح اس طرح ہم سب کو دینی چاہیے ساتھی اپنی اپنی استعداد سے تخاذے لے کر آئیں گے اور مشورے میں رائے رکھیں گے یہ نیا ساتھی ہے یہ کم عمر ہے اس کی رائے کیا ہو سکتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کس سے کونسا کام لیں گے اور کون کس فکر سے مشورے میں آیا ہے اللہ ہی بہتر جانے مشورے کے اصول میں ایک اور اہم بات ہے اس کو در اچھا سا سنیں سب ساتھی حضرت نے سیرت سے جن باتوں کو عرض کیا ہے وہی بات میں عرض کر رہا حضرت نے فرمایا ذمہ دار ذمہ دار پرانے پرانے ساتھی ہوتے ہیں ان کو مشورے میں آگے بلاؤ ساتھی پہلے سے جمع ہو گئے بیٹھ گئے بعض دفعہ بعض کام کے ذمہ دار ساتھی ان کے آنے میں کسی تقاضے کی وجہ سے کسی قسم کی تاخیر ہو گئی تو انہیں آگے بلانے کا حکم ہے مشورہ ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر نگار ڈالی اور سب بڑے بڑے صاحب اکرام سب تشریف فرمائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں کسی قسم کا کوئی تقاضہ ایسا آ گیا حالانکہ ذمہ دار تو مشورے میں پہلے ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کوئی تقاضہ آ جاتا ہے تو تاخیر بھی ہو سکتی ہے علی رضی اللہ عنہ کو تاخیر ہو گئی وہ تشریف لائے تو آگے نہیں بڑے پیچھے جہاں جگہ تھی وہیں بیٹھ گئے لیکن ذمہ داروں کا کام کیا ہے کہ ہمارا ذمہ دار کسی وجہ سے اسے تاخیر ہو گئی ہے اسے آگے بلاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا کہ علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اور وہ وہاں تشریف رکھ رہے ہیں پیچھے آپ نے فوراں فرمایا اے علی اے علی اور آپ پڑے ہو گئے آپ یہاں تشریف لاؤ آپ کی جگہ یہاں ہے نمہ پہلے بیٹھ گیا تھا ہمارا مشورہ اور ہمارا کام سیاست نہیں ہمارا سارا کام نبوت ہے یہ نبوت والا کام ہے اور سارا کام سیرت پر ہے سیرت سے ہٹیں گے انتشار ہوگا سیرت کے ساتھ چلیں گے سیرت سامنے ہوگی تو پھر کام سے ہی رخ پر پڑے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اے علی یہاں آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے سے تشریف لائے ساتھی پیچھے ہوگئے سامنے جگہ مل گئی اب کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سنیے بھائی بعض حضرات نیچے دیکھ رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں نا تو پھر وہ اصول پر لڑتے ہیں یا کچھا سنتے ہیں یا کم سنتے ہیں یا سن کر غلط سمجھتے ہیں پورا نہ سننے کی وجہ سے اس لئے درخواست ہے آزو بازو ذرا دیکھ لیجئے دیکھو میرے سامنے کئی ہمارے بھائی آنکھ بن کر رہے ہیں برامت مانیے ذرا جگہ لیجئے انہیں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فضل ہی اہل فضل کو سمجھ جو اور جانتے ہیں اہل فضل ہی اہل فضل کو جانتے ہیں میرے دوست عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کی صیرت میں مشورے کا اہم اصول ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ذمہ داروں کو سامنے رکھو اور ایک اصول چنین ذمہ داروں کا انتظار کرنا پڑے گا ذمہ داروں کا انتظار کرنا پڑے گا مشورے مؤخر ہوئے ہیں ذمہ داروں کے کسی وجہ سے نہ آنے پر مزاج سیاست کے ساتھ ہمارا کام نہیں چلے گا اگر اس کام میں مزاج سیاست کو پیدا کر لیں گے تو پھر پلسرات پر کھڑا ہوں گے تو پلسرات ٹوٹ جائے گی اور جہنم میں گریں گے یہ وعید ہے حدیث پاک میں یہ کام اللہ کا ہے یہ کام اللہ کا ہے اللہ نے سب سے پہلے نبیوں کو دیا ہے اور اپنے صحابے کرام سے لیا ہے اس امت پر رحم کھا کر مجھے آپ کو دیا ہے اور اس امت میں میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے اس کام سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے جیسے کرنا ہے ویسے کریں گے تاکہ ہماری آخرت بنے حتما رضی اللہ عنہ جماعت لے کر تشریف لے چلے آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ کہاں جانا ہے جماعت جا رہی ہے تین میل دور مدینے سے باہر جماعت چلی گئی صحابے کرام حتما رضی اللہ عنہ کا ایسا روب ہوتا تھا کہ آپ سے جا کر کسی قسم کا کوئی سوال کرنے میں آپ کا روب پیچھے کر دیتا تھا تو عام طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ہاں پہنچتے تھے اور کسی قسم کی کوئی بات کرنی ہوتی تو ان سے کرواتے تو اس سفر میں صحابے کرام تشریف لائے عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے امیر المومنین سے پوچھے تو صحیح کہ ہمیں جانا کہاں ہیں امیر المومنین نے ہماری تشکیل کی ہم سب آگئے لیکن معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے آپ جائیے پوچھئے آپ جائیے پوچھئے عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور امیر المومنین سے پوچھا کہ ساری جماعت پوچھ رہی ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہیں آپ تھوڑا سا سب کو جمع کر کر بتا دیجئے تو جماعت مطمئن ہو جائے گی آپ نے سب کو اکھٹا کیا کہاں جانا ہے آپ نے سب بتایا اب اس میں بات ساتھیوں کی رائے کہ امیر المومنین اس سفر میں ہمیں جانے دیں اور وہ مدینہ منورہ میں رہیں امیر المومنین کا مدینہ منورہ میں رہنا بہتر ہے ساتھیوں نے یہ رائے دی اس مجمع میں سب کے سامنے امیر المومنین نے اس وقت کیا فرمایا ذرا غور طلب ہے اسے سنیے سب سن رہے ہیں بھائی آپ نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا کہ میری غیر موجودگی میں مدینہ پاک کے امیر آپ ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو آگے بھیج دیا تھا اصول تھے اس سفر کے حضرت دبیر رضی اللہ عنہ کو ایک طرف بھیجا تھا حضرت طلحہ ایک طرف حضرت دبیر ایک طرف رضی اللہ عنہ حضرت علی مدینہ میں ہے تین بڑے صحابہ اور ساتھیوں نے رائے دے دی کہ آپ کا مدینہ میں رہنا بہتر ہے اس سفر میں اور ہمیں چھوڑ دیجئے ہم چلے جائیں گے وہاں پر ساتھیوں کی رائے پر امیر المومنین نے مشورے کو قبول کر لیا کہ مشورہ ہوگا کہ مجھے یہاں رہنا ہے مجھے ساتھ چلنا ہے یا مدینہ واپس ہونا ہے آپ نے مشورے کو اتنا مؤخر کیا کہ جو آگے گئے تھے انہیں بلانے کے لئے کسی کو بھیجا مدینہ منورہ کو ایک صحابی کو بھیجا تین میل یہ نکل گئے تین میل ادھر وہ آگے چل گئے حضرت علی رضی اللہ ون حضرت فلہ رضی اللہ ون حضرت دبیر رضی اللہ ون ان تینوں کے آنے کا انتظار کیا گیا کہ ذمہ دار آئیں کہ مشورے میں سارے ذمہ دار رہیں اور جب وہ تینوں آئے تو مشورہ ہوا تو ایک اصول سیرت کے ذریعے حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ذمہ دار کسی تخاظے پر کام میں لگے ہیں وہ مشورے میں آ نہیں پائے تو ان کا انتظار بھی کر لیا جائے اگر ذمہ داروں کا انتظار نہیں کریں گے تو مخلص بھی محترز ہو جائیں گے اس کی کوشش کریں رائے دینے کے اصول ہیں جی ہاں رائے دینے کے بھی اصول ہیں مشورے کو سیاست نہیں بنائیں گے جی ہاں بلکل نہیں مشورے سے پہلے رائے کو ہمبار کرنا سیاست ہے اور ایسی رائے پر اللہ تعالیٰ کل میدان حشر میں مواخضہ کریں گے پوچھیں گے کہ مشورے سے پہلے تُو نے اپنی بات سلانے کے لیے ساتھیوں کو ہمبار کیا تھا تُو نے سیاسی اقدام کیا یہ سوال ہوگا مشورہ ہو رہا ہے چلو وہاں جا کر ہمارا یہ آدمی ہے ہم خیال اس کا بیان کروائیں گے اس کی رائے دو مشورے سے پہلے زمین ہمبار کر رہے ہیں یہ سیاسی مزاج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سیاسی مزاج سے پاک ہے تبلیغ کو گندی نہیں کرنا یہ میری دکان نہیں ہیں یہ میرے اللہ کا کام ہیں یہ میرے اللہ کا کام ہیں اس کو گندہ نہیں کرنا اس کو گندہ کریں گے اللہ نہیں چھوڑیں گے اللہ نے نبیوں سے اس کام کو لیا ہے تو مشورے سے پہلے رائے کو ہمبار کرنا اور پھر مشورے میں آ کر اپنی رائے منانے کے جذبے سے رائے دینا یہ سیاست ہے اور مشورے کے بعد چونکہ مشورے میں رائے دینے میں دو طریقے ہوتے ہیں ایک رائے اس لیے دیتے ہیں کہ پہلے سے ذہن بنا کر آتے ہیں ایسی رائے دوں گا ایسی رائے دوں گا کہ میری رائے قبول ہو جائے یہ منافقوں کا مزاج ہے یہ منافقوں کا مزاج ہے جب وہ مشورے میں آتے اور ایسی وہ ستی مشورے میں کہ منافق بھی آ جاتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے وہ رائے دے رہے ہیں آپ ان کی رائے بھی سنتے ان کی رائے میں اسرار ہوتا ہمارے حضرت نے فرمایا دو سے زیادہ دفعہ اپنی رائے کو پیش کرنا رائے پر اسرار ہے رائے پر اڑنا ہے منافق رائے پر اڑتے ہیں مخلص رائے پر اڑتے نہیں ہیں کہ سارے احوال سامنے ہیں کام کا فائدہ ہے دین کا فائدہ ہے میں نے رائے دے دی بس اور اس نیت سے رائے دیتے ہیں کہ رائے تو میں دوں گا دین کے فائدے کے لئے لیکن فیصلہ جو فیصلہ کرے گا سرے خم اس طرح میں کام کروں گا فیصلے کے بعد میں اپنی رائے بھول جاؤں گا یہ مومن کا مزاج ہے ہاں فیصلہ ہو گیا فیصلے کے بعد بعض دفعہ ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا لیکن اگر ایسا ہوتا تو اچھا تھا اگر ایسا ہوتا تو اچھا تھا یہ سن رہے ہیں بھئے سب ساتھی آنکھ مت بند کرنا کوئی ہے میں حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں وہ عرض کر رہا بدبہ خیال آتا ہے کہ ایسا ہوتا تو اچھا تھا آتا نہ خیال سیرت میں بہت سی مثالیں ہیں صحابے کرام مشفرے کے بعد پھر انہوں نے اپنے رائے پیش کی ہے لیکن اس کا طریقہ ہے اگر فیصلے کے بعد کسی ساتھی نے مشفرے کے باہر اور ساتھیوں سے تذکرہ کیا کہ ایسا ہوتا تو اچھا تھا تو پھر وہ فساد پیدا کر رہا ہے وہ مفسد ہے وہ فسادی ہے وہ کام نہیں چاہ رہا وہ گروہ بندی چاہ رہا وہ گروہ بندی چاہ رہا ہے وہ حضور کا کام کرنے والا نہیں ہے وہ دال لوٹی کا آدمی ہے میرے دوستو عزیزو پھر کیا کرنا ہے سیرت میں کیا ہے سیرت میں یہ ہے کہ فیصل کی تنہائی کو تلاش کرو جی ہاں اور اجازت لے کر فیصل کے سامنے اپنی رائے رکھو فیصل اگر اس وقت اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیں تو دوبارہ ساتھیوں کو جمع کر کر مشورہ کرے گا دوبارہ ساتھیوں کو جمع کر کر مشورہ کرے گا اگر فیصل کی دل میں اللہ نے بات نہیں ڈالی تو پھر مشورہ نہیں ہوگا رائے سن لی جائے گی اور رائے دینے والا فیصل کے فیصلے پر مطمئن ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے کہ مشورہ اللہ کی طرف سے خیر لینے میں رہ بری ہے مشورہ کیا ہے اے اللہ ہم کمزور قدم کہاں ڈالنا ہم نہیں جانتے آپ ہمارے لیے خیر کا راستہ دے دیجئے یہ مشورہ ہے اللہ سے خیر کو طلب کرنا اور اللہ سے رہبری لینا یہ مشورہ ہے غزوِ بدر کا موقع ہے تین چار باتیں ارس کرنی ہے ابھی ختم کر دوں گا مشورہ کے بارے میں انشاءاللہ جی غزوِ بدر کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام سے مشورہ کیا کہ خیرمہ کہاں لگانا چاہیے اور فیصلہ ہو گیا کہ اس جگہ خیرمہ لگے گا دشمن ادھر ہیں خیرمہ یہاں لگے گا ایک صحابی منظر ابن منظر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا وہ جنگی مہارت کا علم بھی رکھتے تھے لیکن انہیں دیکھا کہ خیرمہ جہاں لگا ہوا ہے یہ جگہ دوسری جگہ اس سے دوسری جگہ بہتر ہے جہاں خیرمہ لگا ہوا ہے اس سے وہ جو دوسری جگہ وہ بہتر ہے وہاں پانی ہے اب ان کی ذہن میں خیال آیا کہ خیرمہ وہاں لگانا چاہیے لیکن انہوں نے اپنی اس رائے کو کسی سے ظاہر نہیں کیا کسی سے ظاہر نہیں کیا کہ گروہ بنانا ہی نہیں ہے دیکھو فیصل نے یہ کیا اس لیے ہم تین ہم چار ہم پانچ اکھٹے ہو گئے کہ فیصل کے فیصلے کو ہلکا کرو فیصل کے فیصلے کو ہلکا کرو نہیں منظی رضی اللہ عنہ نے وہ تلاش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو کہ کب آپ تنہا ہوتے ہیں آپ کو موقع مل گیا کہ آپ تنہا ہیں کھڑے ہو گئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ایک رائے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں دھیویں آواز سے آپ اگر اجازت دیں آپ اگر اجازت دیں تو میں ارز کروں گا حالانکہ رائے مشورے میں پوچھی جاتی ہے اور رائے مشورے میں دی جاتی ہے نہ مشورے سے پہلے رائے نہ مشورے کے بعد رائے اگر کسی کے ذہن میں کوئی رائے آئے تو فیصل سے اجازت لے کر تنہائی میں اس سے کہنا اگر وہ چاہے تو دوبارہ مشورہ نہ چاہے کوئی بات اس لیے کہ امام جیسے نماز کا زامن ہے اسی طرح مشورے کا زامن فیصل ہے زامن میں نہیں ہوں میں رائے دینے والا رائے دے دوں گا فارغ ہو جاؤں گا زمہ کس پر ہے بتائیے گا زمہ فیصل پر ہے میں تو نماز میں کھڑا ہوں میری نماز ہو جائے گی زمہ کون زامن امام ہے زامن امام ہے زامن میں نہیں ہم مشورہ دیں گے زامن فیصل ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے سارے راستے بتایا رائے دو فارغ ہو جاؤ جو فیصلہ ہو اس پر عمل کرو تخاضہ ملا اللہ کی مدد لو کسی تخاضے پر رائے قبول نہیں ہوئی تخاضہ نہیں ملا کوئی بات نہیں اس لئے ہم اس لئے نہیں کر رہے ہیں کام کام اللہ کے لئے کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی رائے کو سنا تو آپ نے صحابے کرام کو جمع کر لیا فرمانے لگے منظیر ہم مشورہ کرتے ہیں اور آپ نے سب کو جمع فرمایا مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے منظیر کی یہ رائے ہم نے قیمیں یہاں لگائے ہیں منظیر کہتے ہیں خیمہ وہاں لگانا چاہیے وہاں پانی کا چشمہ بھی ہے اور آپ نے فیصلہ دے دیا کہ سب اپنے خیمیں وہ کھاڑو یہاں سے اور خیمہ وہاں لگاؤ جہاں منظر کی رائے ہیں یہ مشورے کے اصول ہیں میرے دوستو عزیزو مشورے میں اپنی رائے کو دھیمی رکھنا چاہیے مشورہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے اسرار کرتے جا رہے ہیں اسرار کرتے جا رہے ہیں اپنی رائے پہ ہڑتے جا رہے ہیں مشورہ عمال نبوت میں سب سے بڑا عمل ہے اللہ کی پوری توجہ مشورے کی طرف مشورے والوں کی طرف ہے جی ہاں جیسے نماز کا بقار ہے اسی طرح مشورے کا بھی بقار ہے جیسے نماز کا بقار ہے اسی طرح مشورے کا بھی بقار ہے کیوں بھی رائے دینے والا اگر امام سے بھول ہو جائے تو لخمہ دینے والا کیسا دیتا ہے نماز کی صفت پر مشورے کو لانا ہے کیسا دیتا ہے رائے رائے دینے گھبرات ہوتی نا بھائی آپ صاحب امام صاحب سے بھول ہو گئی مجھے وہ صورت یاد بھی ہے تو موقع دیتے ہیں کہ امام صاحب دھورا لیں کیوں صاحب پھر رائے جسے پکا یاد ہے اتمنان ہے وہ لخمہ وہ لخمہ دیتے ہیں وہ لخمہ دیتے ہیں امام صاحب کو تو رائے دینے کا بھی یہی اصول ہے ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے دھیمی آواز سے اجازت لے کر میرے دوستو عزیز ہو قبیلِ تمیم ایک قبیلہ تھا اب مشورہ ہو رہا ہے کہ اس کا امیر کسے بنایا جائے بھئے پیچھے والے ساتھی ذرا جاگو ذرا جاگی ہے سب مشورے والے ہیں نا بھائی سب مشورے والے ہیں ذرا جاگی ہے ہمارے مرکز کی باتیں ہیں اس کو ذہن میں رکھئے گا قبیلِ تمیم کا سردار کسے بنایا جائے امیر اب تو میرے دوستو عزیزو سیرت پر نگاہ نہیں ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں امیر بنوں آپ برا مت مانی جو نہیں چاہتے اللہ انہیں آگے بڑھائے جو چاہتے ہیں انہیں توبہ کرنے کی ضرورتیں کون چاہتا ہے پتا نہیں ہے لیکن عام بات تو یہ ہے ایک امسہ مسجد کی شوراہ میں لے لو محلے کی شوراہ میں لے لو مجھے امیر بنا دو اب تو یہ باطل خیال بھی ستا رہا ہے کہ شوراہ بڑھ جائے گی تو کام بڑھ جائے گا جو پہلے نہیں ہے وہ وہاں کام کرنے کے لئے پہلے بھی ہیں لیکن جب ذمہ داری ملے گی امارت کی تو کام کریں گے تو کام امارت کے لئے کریں گے کام امارت کے لئے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اس راستے میں شہرت چاہتا ہے اسے صرف جہنم ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا آپ نے فرمایا جو اس راستے سے مال چاہتا ہے وہ سکتا ہے مال مخدر کا اللہ اسے دے دیں لیکن قیامت میں اسے جہنم ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا جہنم ملے گی تو امیر کسے بنایا جائے مشورہ ہو رہا ہے وہ صحابہ کرام ڈڑھتے تھے میں نہیں بنتا امیر میں نہیں بنتا امیر اس لئے وہ جانتے تھے کہ فیصل اور امارت یہ کیسے سخت چیز ہے وہ جانتے تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی تو شیخین میں رائے دینے میں آواز بلند ہو گئی ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ایک کہنے لگے حضرت قاقہ کو بنانا دوسرے ایک صحابی کا نام اس میں آواز بلند ہو گئی بڑی آواز فوراً اللہ تعالی نے سودِ حجرات کی آیتوں کو نازل فرمایا کہ نبی جی کے سامنے آواز بڑی مت کرو مشورے میں آواز بڑی نہیں کرتے جہاں آواز سے جب حضورِ انبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لاتے کوئی بات فرماتے تو اتنی دھیمی آواز سے کہتے کہنا پڑتا عمر ذرا آواز سے بولو عمر ذرا آواز سے بولو وہ گھبراتے تھے اور صحابے کرام رائے دے کر گھبراتے تھے میں نے رائے دی میری رائے خبول ہو گئی میں بڑا اقل مند ہوں نہ رائے دے کر گھبراتے اور ڈڑتے تھے عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ نے غزوِ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں مشورہ ہو رہا تھا حضور عمر نے فرمایا ان کو ختل کرو حضور عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ فیدیالو مشورہ ہو رہا ہے آپ نے عبوبکر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو خبول کر لیا لیکن اس وقت عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ ایک قیدی کے بارے میں فرمانے لگے نام بھول رہا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فدیے کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے آپ نے فرمایا کیوں عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ان سے میں نے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے سنا ہے حالانکہ مشیق ہیں بدر میں ان کے ساتھ آئے ہیں لیکن اسلام کی خوبیوں کو انہوں نے بیان کیا ہے اس وجہ سے انہیں بغیر فدیہ چھوڑ دیا جائے لیکن چونکہ آپ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا جائے اب فرمانے لگے عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ اتنی گھبراہٹ ان پر آ گئی کہ چہرہ فخ ہو گیا رائے دے کر صحابے کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا عبداللہ بن مسور کو کہ چہرہ بالکل اترا ہوا ہے خوف اور گھبراہٹ ہے اور ساتھیوں سے کہنے لگے آج میں نے عجیب سا کام کر دیا کہ میں نے ایسی رائے کیوں دی کہنے لگے کیا اچھا ہوتا آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا بس پر گرتا اور میں زمین میں دھنس جاتا رائے دے کر ایسا خبراتے تھے صحابے کرام اس لیے میرے دوستو عزیزو ہمارے اپنے مشورے کو سیرت پر قائم رکھنا بہت ضروری ہے پروفیصل کا فیصلہ زامین فیصل ہے ذمہ دار ہم نہیں ہیں لیکن فیصلہ کرنے والوں کو بعض ذہن میں رکھنی چاہیے جی ہاں فیصل حاکم آمیر نہیں ہیں فیصل حاکم اور آمیر نہیں ہیں جی ہاں رائے لیں گے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے فیصلہ کریں گے اس لیے کہ ان کا فیصلہ کل خیامت میں اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا صحابے کرام گھبراتے تھے افو ایک جماعت بنی اور ایک صحابی کو اس میں امیر بنایا گیا پھر ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا تمہیں میں نے امیر بنایا ہے فیصل بنایا ہے وہ رونے لگے کتنی بڑی ذمہ داری آپ نے میرے کاندھوں پر ڈال دی آپ نے فرمایا فیصلہ کرنے میں حق کو سامنے رکھو اس لیے کہ تمہارا فیصلہ کل قیامت کے میدان میں اچھا جائے گا کہ تم نے اس فیصلے کو کس نیت سے کیا جہاں پھر فرمایا اگر تمہارا فیصلہ حق سے ہٹ کر عصبیت کی وجہ سے کہ میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں اس لیے ان کی رائے چاہے حق کے خلاف ہو ان کی رائے خبول کی جائے گی یہ میرے آدمی ہیں یہ میری قوم کے ہیں یہ میرے ہم خیال ہیں یہ میرے ہم خیال ہیں جہاں ان کو امیر بنائیں گے یہ میرے ہم خیال ہیں ان کو بیان دیں گے یہ میرے ہم خیال ہیں جہاں اور ان کی رائے خبول کی جائے گی اس لیے کہ یہ میرے ہیں اگر حق کے خلاف دین کے نفع اور حق کے خلاف ذہن میں بات یہ آگئی کہ میں ان کی رائے قبول کروں گا اور دل کے اندر یہ چھپا ہوا ہے یہ ہم خیال ہیں یہ میرے قوم کے ہیں یہ میرے علاقے کے ہیں یہ میری زبان کے ہیں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر اور فیصل کی نہ نفع قبول کی جائے گی نہ فرض قبول کیے جائیں گے اور ان پر فرشتوں کی لانت اور ان پر اللہ کی لانت اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے بری ہیں جاؤ جو کرتے ہیں کر لو اور انہیں کل پلسرات پر کھڑا کیا جائے گا اور ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے عصبیت والے فیصلے کی وجہ سے ہاں فیصل نے ایسا فیصلہ دے دیا بغیر عصبیت کے بغیر نفسانیت کے اور نقصان کا اندیش آئے وہاں بھی اللہ خیر پیدا کر دیں گے لیکن فیصلہ حق کے خلاف ہو گیا کسی اور وجہ سے تو پلسرات ٹوٹے گی اور جہنم میں گرنا پڑے گا اس لیے میرے دوستو عزیزو رائے دینے والے رائے دے کر بری زامین فیصل لیکن فیصل اس کے ذہن میں آخرت کی فکر اگر آپ نے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم خیال لوگوں کو منوانے کے لیے فیصلہ ہم خیالوں کی طرف کر دیا اور حق کو آپ نے پیچھے ڈال دیا آپ کی آخرت خراب ہوگی فرشتے لانت کر رہے ہیں اللہ لانت کر رہے ہیں اس لیے میرے دوستو عزیزو مشورے کو سیرت پر ہم سب کو رکھنا ہے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کمی بیشیوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ معاف فرما دے لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کام کو اپنا کام بنانا ہے دکان میرا کام ملازمت میرا کام کھیتی باڑی میرا کام سب میرے کام اور میرے نبی نے مجھے میرے نبی کا کام میرا نہیں تو پھر کام اللہ نہیں لیں گے اس لیے اس کام کو کام بنانا تو کام کے تخاظوں کے لیے سارے تخاظوں کو پیچھے ڈالنا تبلیغ و دعوت کے کام کا اہم اصول ہے کیا ہے اہم اصول کام کے تخاظوں کو مقدم رکھنا اور ٹکرانے والے سارے تخاظے مؤخر کیا ملے گا جن ازباق کو جن تخاظوں کو ہم نے پیچھے کیا ہے ان سب کی حفاظت اللہ کریں گے ان میں اللہ تعالی برکتیں ڈالیں گے جی ہاں صحابے کرام کی ساری سیرت یہی ہے برکتوں کے سارے واقعات اسی لیے جی ان کے ساتھ جتنی برکتیں ہوئی ہیں اللہ کی مددیں ہوئی ہیں اللہ کی نسرتیں ہوئی ہیں دعوت کے تخاظوں کو مقدم رکھنے کی وجہ سے تو ایک کام مشورہ اس کو سیرت پر لانا بہت ضروری ہے ایک مشورہ ہے روزانہ کا مسجد کا مخامی آمال میں جو بنیادی چیز ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے پچھلے چار مہنے میں چلو آگے بڑھو چھے مہنے میں چلو اور آگے بڑھو ایک سال میں ہماری مسجد کے مشورے میں جو تعداد تھی کیا اس میں اضافہ ہوا ہے کوئی بتا سکتے ہیں کہ میری مسجد میں اضافہ ہوا ہے پانچ کا آٹھ کا چار مسلی بڑھ گئے پانچ مسلی بڑھ گئے یہ سوال مجھ سے بھی ہے آپ سب سے ہے تبلیغ کا کام صرف ممبر کا نہیں ہے یہ کام میدان کا ہے یاد رکھئے صرف ممبر کا نہیں ہے میں تھیری بیان کر دوں اور پریکٹیکل تو جانتا نہیں ہوں تو کام نہیں ہونے والا جی ہاں حیاء بھائی کسی کی مسجد ایک سال میں مسلیوں میں اضافہ ہوا ہو مشورے میں روزانہ کی مشورے میں ساتھی بڑھے ہوں کوئی ہے مسجد آپ کی مسجد ہے اللہ آپ کو بہت قبول فرمائے کتنے ساتھی بڑھے پانچ ساتھی بیٹھتے تھے روزانہ کے مشورے میں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ فرید بھائی کہہ رہے ہیں ابھی دس آدمی بیٹھ رہے ہیں پیچھے والے بھی بتائیے ٹھیک ہے اب بھائی کوشش کریے گا اگر آپ روزانہ کے مشورے کو تقویت دیں گے کہ ایک ایک مسلمان روزانہ کی مشورے میں بیٹھے ہر مسلی روزانہ کی مشورے میں بیٹھے جو مشورے میں بیٹھے گا وہ کام لے کر جائے گا روزانہ کی مشورے میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے مٹنے کا حساس اس کے اندر پیدا ہوگا اور وہ دین کے وہ تخاذے لے کر آئیں گے ساتھی مشورے میں اور دین کی دعوت اور دین کے بارے میں فکر مند ہو کر آئیں گے اور کام لے کر جائیں گے کام کریں گے صرف روزانہ کے مشورے میں بیٹھ کر لوگ کام والے بنیں یہ بنیاد ہے اب آئندہ بھائیو اس کی کوشش کریے گا ذرا سنو بھائی دیکھو آزو بازو ذرا دیکھو میں تو دیکھ رہا آنکھ بن ہو رہے ہیں آنکھ کھول کے سنیے گا یہ نبیوں والا کام ہے ہم سو جائیں گے امت بھی سو جائے گی ختل و غارتگیری عام جوہ عام شراب عام امت کے جوان ارتداد کی طرف امت کی بہنیں ارتداد کی طرف باہر بے نمازی اندر بے نمازی اور اللہ مجھ سے آپ سے پوچھیں گے اس لیے کہ اللہ نے مجھے آپ کو کام والا بنایا ہے اس لیے بھائیو جاکتے رہنا سو کر بھی جاکتے رہنا دائی یہاں جاکتے ہوئے بھی نہیں سونا ہم تو جاگنے والے ہیں جگانے والے ہیں جاکتے رہنا بیٹھے بھی سوئے لیٹے بھی سوئے کیا سونا ہے یہ بتائی گی پیارے نبی کا دین مٹ رہا ہے زندگیوں سے نکل رہا ہے ہم بیٹھے بھی سو رہے ہیں اور سونا ہی سونا چل رہا ہے کوئی گھر میں بیمار ہے تو نیند آتی امت جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے کیسے نیند آئے گی بتائی اللہ مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے برا مت مانیے گا برا مت مانیے گا تو میرے دوستو عزیزو میاجی محراب صاحب جو تلالے فرماتے تھے روزانہ کا جو ہمارا مسجد کا مشورہ ہے دراصل اچھا سمجھنا ہفتے کا مشورہ علق ہوتا ہے مہانہ مشورہ علق ہوتا ہے میں کہرار روزانہ کا مشورہ اصول تو سارے مشوروں کے ہیں ابھی جو بیان ہوئے روزانہ کا جو ہمارا مسجد کا مشورہ ہے اس کو دس بارہ منٹ میں ختم کرو مختصر ہونا چاہیے اور کارگزاری لینا تخاذے پوچھنا تخاذے تقصیب کرنا بس رائے سف سے لینے کی کوشش کرنا جن سے رائے نہیں لیں گے ان سے کام نہیں لے پائیں گے جو رائے دیں گے وہ فکر مند ہوں گے تخاذہ لے کر آئیں گے جو آج رائے دیں گے کل تخاذہ لے کر آئیں گے جو تخاذہ لے کر آئیں گے وہ کام والے بنیں گے ارے بھائی یہ بھی آرہا ہے مشورے میں یہ بھی آرہا ہے یہ بھی آرہا ہے یہ بھی آرہا ہے یہ بھی آرہا ہے میرا مقام گھٹے گا ارے تجھے اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے مقام گھٹا نہیں مقام اللہ بڑھائیں گے مت گھبراؤ کسی کے آنے جانے سے ہمارا مقام بڑھتا کرتا نہیں یہ اللہ کا کام ہے اللہ جسے چاہیں گے آگے بڑھائیں گے یہ اللہ کا کام ہے اللہ نے حضرتِ بلال کو آگے بڑھا دیا اور ابو طالب چلے گئے تو میرے دوست عزیزو وقت تو تھوڑا رکھو اور جو فیصل ہے حدیث میں ہیں وہ باپ جیسی شفقت رکھے حدیث کا جملہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کے ایک امیر کو نصیحت فرمائی کہ تُو اپنے ساتھیوں کے ساتھ باپ جیسی شفقت رکھ کوئی کام نہیں کر کے آئیں گے تو ڈانٹنا نہیں ہمارے کام میں ڈانٹنا نہیں ہے تانہ مارنا نہیں ہے جھگڑنا نہیں ہے غصہ نہیں ہے ارے بھائی تبلیغ میں تبلیغ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے ہم نے تبلیغ کو کیا دیا کیوں اس سے لڑتے ہیں ہم نے تبلیغ کو تین دن دیئے بڑی مشکل سے ہم نے تبلیغ کو سال میں چلا دیا بڑی مشکل سے ہم نے تبلیغ کو بڑی مشکل سے دو گشت اور دن میں آدھا پون گھنٹا دیا ہے سچی بات تو یہ ہے آپ چاہے ہزار لگو کا غصب ہے سچی بات یہ ہے اور تبلیغ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے کہ ہمارے سجدی اللہ کے سامنے ہماری پیشانی اللہ کے سامنے رگڑا کھا رہی ہیں تبلیغ کی برکت سے ہمارے بیٹے عالم ہیں تبلیغ کی برکت سے ہمارے محلوں میں مفتیان ہیں تبلیغ کی برکت سے تبلیغ نے ہمیں عزت دی ہے دستر پہ لوگ بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں دامات کی بھی اتنی تعظیم شاید ہوتی ہوگی جتنی تعظیم اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کی اللہ کے بندے کرتے ہیں تبلیغ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم نے تبلیغ کو کیا دیا کچھ نہیں دیا اس بیچاری سے کیوں لڑتے ہیں یہی تبلیغ ہے جو حسن خاتمہ کرائے گی مناہر یا صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کام کے پابند بن کر کام کرو تو میں کہوں گا کہ اللہ ولی بنا کر اس دنیا سے اٹھائیں گے تبلیغ تو یہ ہے ولی بنائے گی تبلیغ نمازی بنائی ہے تبلیغ اخلاق سکھائی ہے سلام کرنا بھی نہیں جانتے تھے تبلیغ نے سکھایا ہے یہ لباس کون پہنتا تھا تبلیغ نے سکھایا ہے اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کام کو کام کی جگہ رکھیے سب کو مشورے میں آنے دیجئے سب سے رائے لیجئے سب کو کام دیجئے اور محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ سب کو کام والا بنائیے کام سے مرتد ہونے مت دیجئے سب کو جوڑ کر رکھیے سب ساتھیوں کا کام ہے فیصل کا مامور کا سب کا کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اپنے مشورے کو مضبوط کر لیں گے باقی سارے کام آپ کے انشاءاللہ اچھے ہوں گے مشورے میں دو چار باتیں تیغ ہوئی تھی اچھا مخامی کام میں دوسری بات ہے وہ مسجد کی تعلیم ہے اس میں ذرا سا بات ساتھی کنفیوز ہو رہے ہیں ذرا سا اچھا سن لیجئے اور اپنے علاقے میں یہ بات چلائیے روزانہ کی دو تعلیم ایک مسجد کی ایک گھر کی میری آپ کی شرکت ہونی چاہیے اس میں عمومی آمال میں اگر ہم نہیں لگیں گے ہم میدان میں نہیں ہیں ہم میدان میں نہیں ہیں فیدہ نہیں اٹھائیں گے ان عمال میں مجھے آپ کو سب کو لگنا چاہیے حمیر کو معمور کو سب کو ہمارے حضرت کو دیکھو حضرت نے فرمایا جو مسافے کے لیے آتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کون پرانا ہے کون نیا ہے کون پائنشٹ پر آیا ہے کون غیر متشرہ ہے بازو بٹھا لیتے ہیں ایک دفعہ فرمانے لگے ان سب کو میں اس لیے بٹھا لیتا ہوں تاکہ میں باہر جا کر انفرادی دعوت دوں ایسا موقع تم لوگ تو دیتے ہی نہیں ہو ایسا مجھے مصوف کر رکھے ہو اس لیے یہ موقع ہے میں یہاں بٹھا کر ان سے انفرادی دعوت دیتا ہوں یہ عمومی آمال کا شوق ہے ایک دفعہ ہمارے اجاز بھائی سے فرمانے لگے حضرت کہ اس وقت میری اہلیہ کی تعلیم مت طے کرو تجویز میں مت لاؤ اس لیے کہ یہ وقت میرے گھر کی تعلیم کا ہے کیوں بھئی بولے نہیں بولے آپ مزید میں ہیں میں ممبر رسول پر ہوں حض نے فرمایا گھر کی تعلیم ہوتی ہے اس وقت میں گھر کی تعلیم میں رہتا ہوں ہم موڑا جو سامت اللہ لے گھر جاتے گھر کی تعلیم میں رہتے ایک دفعہ ان کی امی جی کہنے لگیں بیٹا ابھی تو تو حیاتو صاحبہ پڑھ کر تعلیم کر کر آیا ہے ہم لوگ پڑھ لیں گے در حرام کر لے کہنے لگے نہیں ماں یہ تو گھر کی تعلیم میں میری ضررت ہے ہم کام کرنے والوں میں ایسی طلب اور ایسی فکر ہونی چاہیے عمومی آمال کی تو میرے دوست عزیز ہو کیا بولا تھا تعلیم تو مزید کی تعلیم آدھا گھنٹا اگر ممبر سے ہو یہ سب سے افضل ہے امام صاحب پڑھ رہا ہے افضل ہے امام صاحب کا ایک اثر ایک بخار ہے پورے محلے میں پوری بستی میں پورے مسلیوں میں آپ کوشش کریں کہ امام صاحب آدھا گھنٹا تعلیم کریں تعلیم کرتے رہیں اگر امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسری اور دینی مصروفیت ہے میں پندرہ منٹ کروں گا وہ پندرہ منٹ کر کے جائیں گے پھر مشورے سے ایک ساتھ دیگو بٹھاؤ باقی پندرہ منٹ کرو اور مجلس سے ختم کی دعا مت پڑھو جو جائے گا وہ اپنی دعا پڑھ کر جائے گا لیکن میری ضررت ہے آدھا گھنٹا تعلیم ہونی چاہیے ذرا سنو بھائی در آنکھ بند کر رہے ذرا سنیے مسجد کی تعلیم کی وقت کوئی گشت نہیں ہے آدھا گھنٹا جو مسجد کی ہماری تعلیم ہے اس وقت ملاقات نہیں ہیں اس وقت کیا کرنا سب اپنے آپ کو بٹھانا تعلیم میں یہ میری ضررت ہے سمجھ گئے بھائی دوستو مسجد کی جو آدھا گھنٹا تعلیم ہیں مجھے آپ کو سب کو بیٹھنا ہے اور گھر کی تعلیم میں بھی مجھے آپ کو شریک ہونا ہے یہ مقامی کام کا اہم عمل ہے کریں گے سب انشاءاللہ اور ایک عمل ہے جو سب سے بنیادی عمل ہے اور ہمارے کام کی جان ہے وہ ہے انفرادی دعوت وہ کونسا عمل ہے انفرادی دعوت انفرادی دعوت کی دو مثالیں ہیں ہمارے کام میں اس کو ذہن میں رکھئے گا سب ایک ہے روزانہ کی محنت مسجد کی آبادی کی ساتھ اور دوسری ہے دو عمومی گشتیں یہ دو سب سے آلہ اور اونچی مثالیں ہیں انفرادی دعوت کی یہ ہمارے حضرت نے فرمایا انفرادی دعوت کی دو مثالیں ہیں اور انفرادی دعوت ہمارے کام کا بنیاد ہے کل اخیل بھائی فرما رہے تھے دو باتیں انفرادی دعوت انفرادی عبادت یہ دو ہمارے بنیادیں ہیں انفرادی دعوت انفرادی عبادت اللہ اکبر کیا احتمام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انفرادی دعوت کا آج سب سے زیادہ اگر ہم کام کرنے والے گھبرا رہے ہیں تو وہ انفرادی دعوت سے گھبرا رہے ہیں ملاقات میں جائیں گے ایسے لوگوں کہاں جائیں گے جو مانوس ہیں اس کے پاس جاؤ وہ مانوس آدمی ہے دل میں چور ہے کہ وہ کچھ نہیں بولے گا چلو چار مہنے کی تشکیل کریں گے اس سے جمع ہوں گے اور جائیں گے کس کے ہاں مانوس کے ہاں اور ایک ایک امتی جو گھر پر ہے جو بازار میں ہیں اور کون سے کون سے ایڈوں میں ہیں تو کہاں کہاں پھر رہے ہیں انہیں جا کر نبیوں کی طرح صحابے کرام کی طرح سمجھانے میں آر محسوس کرتے ہیں حالانکہ ہمارے حضرت نے فرمایا انفرادی دعوت اس کے لئے اٹھنے والا ہر خدم باطل کی جڑوں کو کھوکلا کر دے گا باطل کی جڑوں کو کھوکلا کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی دعوت کے لئے اپنے آپ کو چلا اور پھر آؤ اور تھکاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں تھکاتے تھے اور صحابے کرام اس کا بڑا احتمام کرتے تھے مارے کا قتال کے مباقع لیکن وہاں بھی انفرادی دعوت نہیں چھوڑی گئی حضرت خالد رضی اللہ انہوں نے دعوت دی کس کو دشمنوں کے سردار کو جرجہ کو اور انہوں نے وہیں اسلام قبول کیا اچھا اب یہ سنیے فتح مکہ ہو رہا ہے دس ہزار صحابے کرام کی جماعت مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی ہے اور مکہ فتح کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور صحابے کرام انفرادی دعوت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے ابو سفیان مکہ کے سردار اب ان کو پتا چلا کہ مسلمان حضور انبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی جماعت لے کر آ رہے ہیں اب کیا کرنا چاہیے ابو سفیان باہر آئے ابباس حضی اللہ و انہوں سے ملاقات ہوئی رشتہ دار ابباس حضی اللہ و انہوں نے ابو سفیان کو انفرادی دعوت دی اور انہیں خوب سمجھایا اسلام کی خوبیاں بتائیں اللہ کی طرف بلایا شرک کی نفی کروائی محنت کی اور کہاں میں لے چلوں گا آپ کو حضور انبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ حلیم ہیں آپ شفیق ہیں آپ معاف کرتے ہیں گو کہ آپ نے بہت ظلم کیا ہے لیکن وہ حضور ہیں وہ معاف کر دیں گے میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا آپ آئیے دعوت دے کر سمجھا کر انہیں لے کر آ رہے ہیں دیکھ لیا حض امر نے فرمانے لگے اے ابباس رضی اللہ عنہ اللہ کے دشمن کو تم لے کر آ رہے ہو ابھی میں تلوار نکالوں گا اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت عباس صدی اللہ عنہ نے فرمایا اے امر میں انہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کے لیے لے جا رہا ہوں دعوت دے کر دور لگا کر جلدی پہنچ گئے امان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور حضرت ابو صفیان نے اسلام قبول کیا اور ایسا اسلام قبول کیا کہ مشیقین مکہ کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ابو صفیان بنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے پہلے وہ پہنچ کر سب کو دعوت دے کر سب کو اسلام کی طرف متوجہ کر دیا سب اسلام قبول کر گئے جنہیں قبول کرنا نہیں تھا وہ وہاں سے دوڑ گئے لیکن اب سنیئے اور کیا ہوا سن رہے ہیں بھئے سب ساتھی پیچھے والے انفرادی دعوت جو ہمارے کام کی بنیاد ہے مجھے آپ کو خوب احتمال سے کرنا ہے ابا صدی اللہ عنہ نے فرمایا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان نے اسلام قبول کیا ہے اب انہیں مکہ بھیج دیں گے تاکہ مکہ مکرمہ جا کر مشرقین مکہ جو خبر آ رہے ہیں انہیں اسلام کی دعوت یہ دیں گے وہ سب اسلام میں آ جائیں گے انہیں بھیجیے تو آپ نہیں ہوں سوچ کر فرمایا ٹھیک ہے لیکن ایک کام کرو کہ پہاڑ کی وہ تنگھاٹی جو ناک کی طرح ہے وہاں انہیں کھڑا کرو اور دس ہزار کی جماعت اس تنگھاٹی سے ان کے سامنے سے گزرے دعوت دیتے ہوئے پھر انہیں بھیجیں گے پھر یہ مکہ جائیں گے چونکہ انفرادی دعوت یہ ایسا بنیادی عمل ہے کہ مدعو کے دل میں ایمان کی پختگی انفرادی دعوت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے آپ نے کیا کیا وہ سنیں آپ نے جماعتیں بنائیں ہزار کی جماعت سات سو کی جماعت آٹھ سو کی جماعت تین سو کی جماعت ڈھائی سو کی جماعت ہر جماعت کا امیر اس لیے کہ امیر کے بغیر جماعت نہیں اور جماعت کے بغیر امیر نہیں سب کی جماعت بنائی پھر آپ نے یہ فرمایا اچھا سننا بھائی آپ نے یہ فرمایا تنگھاٹی وہاں سے آپ سب کو گزرنا ہے اور جب ابو سفیان نظر آئیں گے تو تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کی دعوت دے کر وہاں سے گزرنا ابو سفیان کھڑے دیکھ رہے ہیں ایک جماعت آئی ہر ساتھی کتنی مردبہ کیا بولنے ہیں اللہ اکبر اللہ ہی بڑے ہیں اللہ ہی بڑے ہیں اللہ ہی بڑے ہیں دس ہزار صحابے کرام اللہ اکبر کی دعوت دیتے دیتے ابو سفیان کے سامنے سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار دفعہ اللہ کی بڑائی سنوائی ابو سفیان کو کہ انفرادی دعوت اتنی ملے کہ وہ پکے ہو جائیں پھر وہ مکہ گئے سب اسلام میں داخل ہو گئے اور ایسے سچے پکے اللہ اکبر میرے دوستو عزیزو ایک آدمی کو دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار دفعہ انفرادی دعوت دلوائی اور ہم تیس ہزار کی مجوئے میں اکیلے دعوت دیتے ہیں اور اس ممبر کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ معاف فرمائے بیان کا شوق بہت ہو گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انفرادی دعوت کا شوق اور انفرادی دعوت کے لیے سب کا استعمال تھا میرے دوستو عزیزو انفرادی دعوت میں آنے والی عزیتیں جہاں مدوع کی ہدایت کا سبب ہے وہیں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دیر پا دنیا میں ڈالتے ہیں حضور اکرم حضرت نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت عمومی گشت جو طائف کے محلے میں ہوئی تھی اور اس محلے کی آپ کی اس عمومی گشت اور انفرادی دعوت کی وجہ سے آپ کے مبارک پیر لہو لہان ہو گئے تھے آپ نے اسی وقت فرشتوں کو اتارا حض نے فرمایا یہ وہ عمومی گشتیں ہیں اور اس پر آنے والی عزیتیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کو ظاہر کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو اتار کر دکھاتے ہیں گشتوں کو معمولی نہ سمجھنا آپ کے اس سارے سفر میں صرف عداس نے اسلام خبول کیا صرف اکیلے نے اتنی عزیت اتنی عزیت کہ آپ کے مبارک پیر خونالوت اور آپ کا دل چلنی چلنی اور اسلام صرف ایک آدمی خبول کر رہا ہے لیکن دوستو عزیزو آپ کی ان عزیتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ بنو سقیف کو اسلام ملا اور بنو سقیف کے محمد بن قاسم کی محنت سے میں اور آپ برے صغیر میں اسلام آیا اور سچی بات یہ ہے روز روشن کی طرح کہ اللہ نے اس صدی میں اسلام کی آبیاری اور بخا کے لیے ہم ہندوستان اور ہندوستانیوں سے کام لیا ہے چاہے وہ مدارس کی لائن کا ہو چاہے وہ دعوت کی سزیم مبارک محنت قرن اول کی محنت کا ہو میں تو سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائف کی ان خربانیوں کا نتیجہ ہے اللہ نے آج اسلام کی آبیاری کا اس خربانی کو ذریعہ بنایا اس لئے میرے بھائیو انفراضی دعوت کو مضبوط پکڑی تو دونوں چیزیں ہیں روزانہ کی محنت مسجد کی آبادی سنیے گا مسجد کی آبادی کے بارے میں کنفیوز مت ہونا کیسا کریں گے کیا کریں گے ہماری مسجد کیسے آباد ہوگی باہر کیسے محنت ہوگی ہمارے حضرت میں اس کو بہت آسان کر کے سمجھایا ہے سیرت کی روشنی میں سیرت کی روشنی میں سمجھایا ہے درہا اچھا تھا سننا بھائی درہا آنکھ کھول کے سنیے دیکھو یہ سورہ بازو آپ کے درہا جگہ لیجئے تھوڑا سا اٹھا لیجئے مسجد کی آبادی کی جو محنت ہے وہ بہت آسان ہے درہا سنیے ان کو اٹھا ہوں درہا شریف پڑھ لیجئے ایک دفعہ مسجد کی آبادی کی جو محنت ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے معمول پر آ جائیں ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے معمول پر آ جائیں اور ہر مسلمان مسجد والا بن جائے اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسجد والا بنایا ہے جو مسجد والا ہے وہ رب والا ہے جو مسجد والا ہے وہ رب والا ہے صحابے کرام ہر حال میں مسجد کو آتے تھے جو مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے کیوں بھائی کوئی مہمان ہمارے گھر آئے تو مزبان کیا کرتا ہے میں کیا کرتا ہوں بخیل اور وہ کریم بخیل کہتے ہیں مانگنے پر نہ دے سخی کہتے ہیں مانگنے والے کو دے اور کریم کہتے ہیں بے مانگے دے وہ کریموں کا کریم ہے وہ خود فرماتا ہے جو میرے گھر آتا ہے وہ میرا مہمان ہے میں مزبان ہوں اس کا اکرام میں کروں گا اللہ اکبر کون کریں گے جی اکرام اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میری طرف ایک بالشت آئے گا تو میں تیری طرف یہ کھاتا ہوں گا تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آوں گا تو چل کر آ میں دوڑ کر تیری طرف آوں گا مسجد کی آبادی جی ہاں اصل میں جو ڈھائی گھنٹے اٹھ گھنٹے لکھا رہے نا ہمارے دھائی گھنٹے ہمارے آٹھ گھنٹے اپنے آپ کو مسجد والا بنا کر ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانے کے لیے ہے ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانے کے لیے ہے کہ صحابے کرام مزید والے تھے ہم مزید والے ہو جائیں حتما رضی اللہ عنہ شام کو تشریف لے گئے ملک شام امیر المومنین سب آگئے امیر المومنین آئے ہیں آپ نے ایک گورنر سے ایک حاکم سے جب بلایا ابن معاویہ کندی رضی اللہ عنہ ان سے سوال کیا کیا سوال ہے اللہ اکبر کیا صیرت ہے کیا سوال ہے ہمارے لئے کیا نمونہ ہیں سوال کیا اچھا یہ بتاؤ تمہارے مزیدوں کا کیا حال ہے تمہاری مزیدوں کا کیا حال ہے ایسا تو نہیں ہے کہ فرض نمازوں کے لئے لوگ آتے ہوں بدکا ہوا ان جیسا بھاگتا ہے اس طرح مزید سے باہر نکل جاتے ہوں ابن معاویہ کندی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین ہماری مزیدیں آباد ہیں نماز کے بعد مزید میں ایسے ہی حلقے لگتے ہیں جیسے مزید نبی میں حلقے لگتے ہیں مزید میں آ کر لوگ ایمان سیکھتے ہیں عمل سیکھتے ہیں عملوں سے زندگی کے بننے کا یقین سیکھتے ہیں توہی سیکھتے ہیں عمل سیکھتے ہیں عملوں سے زندگی کے بننے کا یقین سیکھتے ہیں پھر سوال کیا کیا اپنے اپنے مزاج کے اور قبیلے کے لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں یا امت بن کر سب ایک جگہ ملے جلے رہتے ہیں ہماری زبان یہ ہم ادھر بیٹھیں گے ہمارا خاندان یہ ہم یہاں بیٹھیں گے ہم فلاں ہم قیال یہاں رہیں گے امت بن کر چلنا پڑے گا مجھے آپ کو سب کا قیال ایک جی ہاں کہا نانا امت بن کر ہیں سب بٹے ہوئے نہیں ہیں سب امت بن کر ہیں امت کے ملہم ہیں حتم رضی اللہ عنہ ان کی رائے اور آسمان سے قرآن کا نزول فرمانے لگے تو مجھے امید ہے کہ یہاں کے مسلمان خیر پر ہیں یہاں کے مسلمان خیر پر ہیں کہ یہ مسجد میں بغد دیتے ہیں مسجد میں ایمان سیکھتے ہیں مسجد میں عمل سیکھتے ہیں مسجد میں عملوں پر یقین سیکھتے ہیں مسجد میں ایمان کے حلقے لگے ہیں یہ خیر پر ہیں اسی لئے ہمارے حضرت ملہم سامت اللہ علیہ فرماتے تھے کسی محلے اور بستی کے مسلمانوں کا حال دیکھنا چاہو تو ان کی مسجدوں کو دیکھ لو ان کے مسجدوں کا کیا حال ہے دیکھ لو اگر مسجد آباد ہیں تو ان کے محلے آباد ہیں ان کے گھر آباد ہیں ان کی دکانیں آباد ہیں ان کے حکمران ان سے محبت کرنے والے ہیں اگر مسجد آباد نہیں ہے مسلمان مسجد کی طرف نہیں ہے بازار والا ہے تو پھر یہ خیر پر نہیں ہے یہ خیر پر نہیں ہے اب ہمارا کام یہ ہے کام کرنے والوں کا کہ ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانا انفرادی دعوت مسجد کے باہر اور مسجد میں عمل اس کو سن لیجئے حضرت نے جو فرمایا مسجد کی آبادی کی جو محنت ہے اس کا جو ڈیفنیشن ہے یا اس کے بارے میں جو بات ہے وہ سن لیجئے یہ ہے مسجد میں عمل کو قائم رکھتے ہوئے مسجد کے باہر محنت مسجد میں عمل کو قائم رکھتے ہوئے مسجد کے باہر محنت تو اچھا سنو بھائی اگر مسجد کے باہر انفرادی دعوت نہیں ہیں گشتیں اور ملاقاتیں نہیں ہیں تو مسجد کے اندر کچھ بھی نہیں ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں تعلیم کرتے ہوئے باہر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو مسجد کیسا آباد ہوگی بتاؤ مسلمانوں کو کون اللہ کی طرف لائے گا اور دعوت کا انفرادی انفرادی دعوت کا جو فریضہ ہے وہ کیسے پورے ہوگا انفرادی دعوت کا جو فریضہ ہے انفرادی دعوت کا جو فریضہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا اب بعض دفعہ یہ ہو رہا ہے ساتھی یہ کر رہے ہیں کتاب لیتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر پندرہ بیس منٹ کبھی ایک آس ساتھی کو کہتے ہیں جاؤ یار ادھر ملاقات کرو وہاں جاتے ہیں کوئی نظر آتا ہے تم ملتے ہیں اگر کوئی نظر آ جائے بھائی صاحب کچھ ہلکی ہوں ہی ہوں ہی بات کرتے ہیں وہ ادھر ہم ادھر کیا ہوا کوئی نہیں آیا کیا دکان کا کام ایسی کرتا ہے دکان دار ہمارا کام ایسی کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں حضور کا کام دیا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایسا ہی ہے صرف کہلانے سے کچھ نہیں ہوگا تبلیغ والے یاد رکھیے کچھ ہونے والا نہیں مجھے آپ کو کرنا پڑے گا کام کار گزاریوں سے ایسا پتا چل رہا تھا بس لکھ کر لائے ہیں براہ مت ماننا یعنی ہمارے ہاں کام کام نہیں رہا اور ہمارے اصلاف کے ہاں کام کام تھا اس لئے ہمارے حضرت کو فکر ہے ہمارا اللہ ہم سب کام کرنے والے میں آپ کام کو کام منا کر کام کرے آٹھ ڈھنٹے دے رہے ہیں تو وہ کہاں جا رہے ہیں دھائی گھنٹے سینگڑوں کی تعداد ہے وہ کر کیا رہے ہیں کہ مسجد کیوں آباد نہیں ہے میرے دوستو اگر صرف دو ساتھی ہیں تو ایک مسجد میں رہے گا ایک ملاقات میں جائے گا سمجھ گئے بات آپ تین ساتھی ہیں ایک مسجد میں رہے گا دو ملاقات میں جائیں گے چار ساتھی ہیں دو مسجد میں رہیں گے دو ملاقات میں جائیں گے بیس ساتھی ہیں تین مسجد میں رہیں گے سترہ ملاقات میں جائیں گے بات سمجھ میں آری ایک کتاب پڑھنے والا ایک استقبال والا ایک سننے والا باقی سب محنت کے لئے جائیں گے اور باہر سے ایک ایک مسلمان کو سمجھا کر مسجد کے فائدے بتا کر اللہ کی طرف اللہ کے گھر کی طرف لے کر آنا ہے اس میں اصل میں تین طرح کی ملاقات کرنا عملہ زیادہ ہے یہ سارا کام خابو میں آئے گا ہم تو کل سامنے رکھیں گے نا اب چاہے جتنا کر سکیں لیکن کل تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے اگر آپ یہاں عملہ ہے تو تین قسم کے ملاقات کیجئے اگر چھے آدمی باہر جائیں گے تین قسم کے ملاقات ہوں گے سب سے پہلی ملاقات ہے گھر گھر فرد فرد کی ملاقات میں اپنی طرف سے واللہ کوئی بات نہیں بول رہا حضرت مرنہ یوسف صاحب دامت برکاتہم نے جو بات فرمائی مرکز نظام الدین سے مشورے سے وہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ایک ملاقات ہے گھر گھر کی فر فرد کی آپ ساتھیوں کو تیہ کیجئے کہ محلے کا اتنے گھر آپ کے ذمہ اتنے گھر آپ کے ذمہ اتنے گھر آپ کے ذمہ تین قسم کی ملاقات چاہے دس جماعتیں منے چاہے بیس جماعتیں منے گشت کی آج دس گھروں پر ملاقات کے لئے گئے تھے کل گیار میں گھر سے جائیے دس گھروں پر گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی پھر وقت نکال کر جائیے ملاقات کیجئے ہر ایک سے ملنا توحید و رسالت و آخرت کی دعوت دینا مسجد کی طرف لانا یہ ہمارا کام ہے بنیادی اس کی فکر مجھے آپ کو کرنی چاہیے گھر گھر فر فرد کی ملاقات کریں گے بھائی سب انشاءاللہ ورنہ کام نہیں ہوگا دوسری ملاقات ہے تخاظوں کی سیروزہ بن رہی ہے بیرون کی بن رہی ہے جماعت چلے کی جماعت بن رہی ہے دوسری گشت کا موقع ہے پہلی گشت میں ساتھیوں سے ملنا ہے جو ہمارے سامنے تخاظے ہیں روزانہ کے مشورے میں وہ تخاظے آگئے چونکہ ہم نے شہر کے مشورے سے ہفتے بار مشورے سے مرکز سے جو تخاظے لے کر آئے ہیں ان تخاظوں کو پورا کرنا ہے تو ساتھیوں پر تقسیم کیجئے بچلے کی جماعت جانی ہے چار ماہ کی جماعت جانی ہے یہ پندرہ متوقع نام ہیں یہ آپ دو جماعتیں ہیں یہ دو جوڑیاں آپ کے ذمہ وہ ملاقات کریں گے کتنی خزم کی ہو گئی گشت دو پیسری گشت عام مسلمانوں سے ملاقات کرنا ارے شراب خانوں پہ پہنچ کر ملنا جوہ خانوں پر جا کر ملنا ہوتل میں وقت خراب کرنے والوں کے پاس جا کر ملنا اور سب کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالنا حضرت مونا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس راستے کی زلتوں سے مت گھبراو اگر تمہیں اس راستے میں زلت پیش آئے گی یقین کر لو تمہارا اللہ آسمانوں میں تمہارے لئے عزت کا فیصلہ کر رہا ہے خبرانے کی ضرورت نہیں ہیں اور دائی کو دعوت کے راستے میں جو عذیت پہنچے گی اس پر اللہ تعالی مدو کو ہدایت دیں گے اور دائی کو ترقی دیں گے اور دائی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا چھوٹا بچہ جیسے ماں سے سب کچھ کرا لیتا ہے کہہ کر اللہ ایسا اپنا تعلق اسے دیں گے اللہ سے کہہ کر سب کچھ کرانا آ جائے گا ہر کس ناکس ہر جگہ جا جا کر ایک ایک مسلمان کو سمجھا کر اس کے پیٹ میں منڈی ڈال کر اس سے لپٹ کر چمٹ کر اس سے مسافعہ کر کر اس کی تعریف کر کر اس کے سامنے اللہ کی تعریف بڑائی بیان کر کر مسجد کی فضیلت بتا کر مسجد کی طرف لے کر آنے یہ تین قسم کی گھرسنیں کرنا ہیں اس کو خوابوں میں لائیے اور ایک بات آپ نے ملاقات کی تو ایک ہے وہیں بات کرنا اس کے اپنے ماحول میں دوسرے ہے مسجد کے ماحول میں لاکر بات کرنا بوجھ مت سمجھو کسی کام کو سب آسان ہے سب صیرت میں ہے اگر آپ مسجد کے ماحول میں سمجھا بجا کر لے کر آئیں گے اور مسجد کے ماحول میں بات کریں گے تو مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے فوراں دل پلٹ جائے گا غیر مسلمان بھی اگر مسجد آتا ہے جوتے اتار کر باعدب ہو کر آتا ہے تو یہ تو مومن ہیں اس کا دل مسجد میں دب جاتا ہے چور اور ڈاکو مسجد نبی میں آئے ہیں تو مسجد کے ماحول نے انہیں ایسا متاثر کیا اسلام خبول کر کر توبہ کر گئے ہیں بنو سقیف آئے وہ کہنے لگے ہم اسلام خبول کریں گے سجدہ نہیں کریں گے نماز نہیں پڑیں گے زکاة نہیں دیں گے اللہ کے دین کی محنت نہیں کریں گے آپ نے کچھ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مسجد میں رہو صحابہ سے فرمایا خیمہ لگا اور کھانا کھلو اکرام ہوتا رہا وہ مسجد میں سارے عامال کو دیکھ رہے ہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب مسجد کے ماحول نے انہیں ایسے متاثر کیا تین دن بعد کہنے لگے نبی جی ہم نے بڑی غلطی کی کہ تین دن ہمارے ضائع ہو گئے ہم نماز بھی پڑھیں گے ہم روزہ بھی رکھیں ہم زکاة بھی دیں گے ہم اللہ کے راستے میں جا کر جان بھی دیں گے ہم سچے پک کے مسلمان بنتے ہیں سخت سے سخت مشرق کا دل مسجد میں بدل سکتا ہے تو کیا مومن کا دل مسجد میں نہیں بدلے گا کوشش کیجئے دائیاں اندر رکھیے کہ مسجد آجائے گھبرائیے مت اگر وہ ساتھی مسجد میں نہیں آتا اس وقت کوئی بات نہیں آپ بات کیجئے وہیں چھوڑیے مت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں دعوت دیتے تھے آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا آپ دعوت دیجئے مکی دعوت ہے دعوت دیجئے لیکن کوشش کیجئے ان سے یوں کہیے کہ آپ اپنا وقت مسجد کو بھی دیجئے آپ اپنا وقت مسجد کو بھی دیجئے اور لکھ لیجئے آپ اپنے ڈہری میں کہ فلان وقت یہ ساتھی مسجد آنے والے ہیں اب آپ اس وقت انہیں مسجد لے کر آئیے اور وہاں بات کیجئے کریں گے بھئی انشاءاللہ اب چوبیس گھنٹے کیسے آباد ہوگی مسجد جی میرے دوستو عزیزو اگر ہماری مسجد چوبیس گھنٹے آباد ہو گئی تو اللہ تعالی ہمیں آباد کر دیں گے کیا خوف کھا رہے ہیں حکام کا حکومتوں کا جی اور خوف کھانے والوں کے پیچھے ہو رہے ہیں دعوت کے کام کو چھوڑ کر کرنے والی ذات اللہ کی ہے مسجد آباد تو ہم آباد ہمارے عمل بہتر ہمارے حکمران بہتر درست کا پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا تو کون کیا کر سکتا ہے اللہ سے اپنا بندن بڑھائیں ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنائیں میرے دوستو عزیزو آٹ آٹھ گھنٹے بہت سالے ساتھی دے رہیں برا نمہتے ہیں نا بھائی آٹھ گھنٹے دینے والے کون ہیں بھائی اس میں ذرا ہاتھ تو اٹھائیے کل تو بہت سینکڑوں نام آئے تھے کارگزاریوں میں اس مجمع میں آٹھ گھنٹے روزانہ فارق کرنے والے کون کون ہیں دو چار چھے آٹ جی اور ڈھائی گھنٹے دینے والے اللہ ہم سب کو خبول فرمائے اللہ کا کام ہوگئے اللہ ہی لے رہے ہیں ہم کمزوروں سے کام انہوں نے چاہا چرواہے کو ہدایت دینا تو بھیڑیوں کو دائی بنا کر بھیڑیے سے کام لے لیا اللہ ہم کمزوروں سے کام لے رہے ہیں اس کا شکر ہے اس کا احسان ہے اللہ ہم سے ہماری اولاد سے ہماری نصروں سے ایک ایک عمد سے اپنا کام کرا لے آفیت کے ساتھ بھائی دیکھو ماشاءاللہ ہمارا بڑا مجموعہ ہے جو ڈھائی گھنٹے آٹھ گھنٹے دے رہا ہے تھوڑی سی ترتیب پہ آ جائیے مسئلہ حال ہو جائے گا اگر آٹھ گھنٹے والے تین ساتھی آپ کی مسجد میں ہیں آٹھ تیا چوبیس آٹھ آٹھ گھنٹے آپ لے لیجیے آپ اکیلے کافی ہیں میں آٹھ گھنٹے دے رہا کب دیں گے آپ پہ کر لیجیے مثال کے طور پر میرے آٹھ گھنٹے دو حصوں میں ہیں اسی طرح تین ساتھیوں کے آپ تقسیم کر لیجیے میں آپ کو تھیری بتاؤں تو بہت آسان ہیں لیکن آپ خود کرنے چلے جائیے تو کرتے رہیے تو کام آسان ہو جائے گا تھیری سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کرنے کا کام میں کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا آٹھ ساتھی چار چار گھنٹوں کے حساب سے تین ساتھی اگر بات لیں گے تو چھے حصے ہو جائیں گے دو دو سے کر لیں گے تو بارہ حصے ہو جائیں گے یعنی میں صبح پانچ سے ساتھ تک دوں گا پھر میں بولا بارہ سے دو تک دوں گا چار گھنٹے پھر میں بولا چار سے چھے تک دوں گا چھے گھنٹے پھر میں بولا رات میں بارہ سے دو بجے تک دوں گا آٹھ گھنٹے میرے ایسے ہو گئے اس طرح سے تین ساتھی بات لیے اب میں آ گیا وہاں دو گھنٹے کے لیے مسجد میں بسم اللہ اب جو ساتھی مسجد میں آیا اس سے ملاقات کر اس سے بولو بھائی صاحب تھوڑی دیر بیٹھو نا حدیث پڑھیں گے بھائی صاحب آپ ذرا حدیث پڑھتے رہو میں ابھی ذرا باہر جا کر آتا ہوں ان کو حدیث دے دیجئے آپ باہر نکلئے ملاقات کے لیے اور ایک ایک ساتھی ان سے ملاقات کر کے مسجد میں لائیے میرے دوستو عزیزو آپ مشورہ کیجئے آپ ذہن کو ڈالیے آپ فکر کیجئے کہ میرے مسجد چوبیس گھنٹے میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرح کس طرح ہو جائے مسجد میں عمل مسجد کے باہر انفرادی دعوت انفرادی دعوت بہت ضروری وہ مسجد میں عمل خائم کرتے ہوئے کریں گے بھائی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ اسی طرح انفرادی دعوت کی اور ایک مثال ہے وہ دو عمومی گشتیں ہیں عمومی گشت سوالاک نبیوں کی سنت ہے ابھی حضرت مرنہ یوسف صاحب دامت برکاتہ ہم نے رشاد فرمایا مشورے میں جو جماعتیں ملکوں کو تخاذوں پر جا رہی ہیں اجتماع کے لئے وہ پہلے جا کر محنت کریں اور محنت عمومی آمال کے ساتھ اور پھر فرمایا اس میں عمومی گشت کو روزانہ شامل کر لیں اور مرنہ یوسف دامت برکاتہ مروانگی کی بات میں مرکز نظام الدین میں فرما رہے ہیں ہم جب رہتے ہیں تو ہم خوب سنتے ہیں سب نے سنا ہوگا جو وہاں رہتے ہیں کہ آپ کا چلا چالیس عمومی گشتوں کو پورا کرنے پر ہوگا کیا مجی بھائی آپ نے پر سن کے آئے چلا کب ہوں گا بول رہے ہیں چالیس عمومی گشتیں چار میں نے ایک سو بیس عمومی گشتیں تو اس نے سنتیس دن لگائے ہیں اس کا چلا پورا نہیں ہوا حملی طور پر آپ عمومی گشتوں ہم عمومی گشتوں معمولی نہ سمجھیں اس کی تخفیف آ رہی ہے اس کا حلقہ بنا رہا ہے حالانکہ میرے دوست عزیزوں ہم سب کام کرنے والا عملہ عمومی گشتوں میں ایسا اپنے آپ کو لگائیں اور پھرائیں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لگاتے تھے پھراتے تھے سارے نبیوں کی کھٹی سنت زندہ کرنا ہے عمومی گشت میں اپنے آپ کو پھرانا ہے کریں گے بہن انشاءاللہ احتمام ہونا چاہیے دو نمازوں کو فارغ کر کے گشت کرنا اور گشت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں کرتے بیٹھنا ایک جگہ میں گیا بس بڑی مشکل سے ہادہ گھنٹا گشت ہو گیا تو مسجد کے ساتھ ہی فوراں دستر بچھائیں اور چائے آگئی بسکٹ آگئے سموز سے آگئے گشت کے بعد چائے پینا ہے کہ دعا کرنا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گشت کر کے آئے ہیں اور دعا کرتے بیٹھ گئے اللہ میں کمزور ہوں حضمعہ علیہ السلامت اللہ علیہ فرماتے تھے گشت کے بعد کی دعاؤں کو اللہ ردنی کرتے تمہاری وہ ساری ضرورتیں امت کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگ لیا کرو منا سعید ہم خان صاحب طلالے فرماتے تھے میں اپنی ضرورت روکے رکھتا ہوں جس دن میرے محلے کا گشت ہوتا ہے گشت کر کر آ کر دعائیں مانگتا ہوں اور میری ضرورت اللہ سے پورا کرا لیتا ہوں مرکز نظام الدین میں سنے ہم یہ ملفزات اور میرے دوستو عزیزو ہماری عمومی گشتیں نقض جماعت نکالنے کے لیے کئے کے لیے بھائی کوئی ایسی مسجد ہے ہمارے صوبے میں چوبیس گھنٹے تو آباد نہیں ہے اب کم از کم یہ بتائیے گا کوئی ایسی مسجد ہے جو ہر عمومی گشت سے چار ماہ کی چلو بھائی جانے تو چھلے کی ٹھیک ہے بھائی چلو آخری صورت تین دن کی جماعت نکال رہی ہو اگر ہو تو درہ بتائیے کرنول والے بتاؤ بھائی ہے آپ کے پاس ایسی مسجدیں گنٹور ہے گنٹور میں کہاں ہے بتائیے پھر عدر آباد میں آپ کے پاس ہے عمومی گشت کا مقصود یہ ہے کہ نقض جماعتیں نکلیں اب آئندہ سے آپ اس بات کی فکر کیجئے ہر عمومی گشت سے نقض جماعت نکل جائے اور ہمارا ٹارگٹ چار ماہ کا ہے لیکن ہم تین دن بھی قبول کریں گے اور تین دن کی جماعت نکالیں گے نقض جو چار ماہیں جاتے نا وہ تین دن لگانے کے بعد ہی جاتے ہیں تو تین تین دن کی جماعتیں خوب بنائیں نقض تشکیلیں ہوں آسان ہے کہ چار آپ کی گشتیں ہوتی ہیں مہنے میں مسجد کی اگر آپ کی مسجد میں آٹھ ساتھی ہیں مسجد کی جماعت میں اگر آپ دونوں دونوں کو دے دیں پھر میرے پاس بدھ کو گشت ہے یا منگل کو گشت ہے تو چار شمبے سے تین دن کی جماعت جانا ہے آپ دونوں پہلا چار شمبہ آپ دونوں دوسرا چار شمبہ آپ دونوں تیسرا چار شمبہ آپ دونوں چوتھا چار شمبہ نکلیں گی جماعتیں لیکن کب کہ میرے نبی کے کام کو میں میرا کام بنا لوں میرے نبی کے کام کو میرا کام بنا لوں جب یہ آسان ہوگا واصف الاسلام صاحب دامت برکاتہم پوری دنیا کے بڑے لوگوں میں ہیں ذمہ داروں میں وہ فرما رہے تھے ابھی ایک ملاقات میں کہ حاجی صاحب عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ سائیکل پر نظام الدین سے دفتر جاتے اور دفتر سے بنا گھر گئے کام کے تخاذوں کی وجہ سے سائیکل چلاتے چلاتے مرکز نظام الدین آتے دہلی کے رہنے والے تھے آفیس میں بابو کہتے ہیں آفیس میں کام کرتے تھے تو ایک دن فرمانے لگے بابو عبدالوحاف تو کب تک دفتر کا کام کرے گا کیا تو دفتر والا ہے اللہ نے تجھے حضور کا کام دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر اور دفتر جانا انہوں نے چھوڑ دیا بھئے ہمارے حضور فرماتے ہیں عزباب کے ساتھ کام میں لگو ایک صاحب کہنے لگے بھئے ذرا کام کرنے مشکل ہو رہی ہے اس لیے میں کوئی ملاجمت کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ تبلیغ کا کام کروں تبلیغ کے لیے مجھ چھوڑو بھائی سب تبلیغ کو مدبد نام کرنا کوئی تبلیغ کے لیے کچھ نہیں یہی کام ہے جو بات نظام الدین سے کہی جا رہی ہے بس یہ قربانی ہے ہمارے لیے تو اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام جو بنا لے گا اللہ پھر اس کے لیے آسان کر دیں گے سارے کام اس لیے میرے دوستو عزیزو ہماری ہر عمومی گسے جماعت نقد نکلیں آخری بات سن لیجیگا بیان کیسا آدمی کرے ہمارے حضرت نے فرمایا جو میدان میں محنت میں لگا ہوا ہے جس پر کام کے تخاذے غالب ہیں ایسے آدمی سے بات کرو اب رائے میں اختلاف مت کرو یہ میدان میں ہے یہ میدان میں ہے یہ میدان میں ہے ٹھیک ہے جس کا بھی تیہ ہو جائے لیکن ذہن میں یہ بات رکھو سب میدان میں ہیں الحمدللہ پندرہ منٹ کی بات جب بات ختم ہو جائے تو اب تشکیل چار باتوں کی کرنی ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا سب ساتھی اس کو نوٹ کر لیجئے اس میں بھول ہو رہی ہے سب ساتھی اچھا سا نوٹ کر لیجئے ہماری ہر تشکیل چار تخاذوں کی ہے سب سے پہلا خروج پانچ مینہ چار مینہ دوسرا سال پہلا سال تین دن تک اور چوبیس گھنٹے طلبہ کی جماعت تک اب اس کو بھی شامل کیجئے بھولیے گا مت جو کام وہاں سے دیا جارہا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے خروج کی تشکیل سب سے پہلے جب یہ تشکیل پوری ہو جائے تو دوسری تشکیل مسجد کو کون وقت دے گا اور کب دے گا بازاتہ نام لکھئے سب کے اگر آپ نام لکھیں گے تو نام لکھانے والا فکر مند ہو جائے گا کہ میرا نام لکھا گیا ہے اور تشکیل میں نام لکھنا سیرت میں ہے یہ سنت ہے تیسری تشکیل گھر کے پانچ عمال سمجھا کر کون گھر میں تعلیم کریں گے نام لکھئے چوتی تشکیل کون اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے قرآن اور دین سیکھنے کے لیے اور ساتھ میں ان سے کہیے کہ صرف بچوں کو ہی سیکھنا نہیں ہے ہم کو بھی قرآن سیکھنا ہے دین کے مسائل سیکھنا ہے اگر مسجد میں بالغان تعلیم بڑوں کو بھی قرآن دین سکھایا جارہا مہا جا کر سیکھو یا اپنی مسجد کے علماء سے مسائل سیکھو دین سیکھو یہ تشکیل یہ چار تشکیلیں قابو میں لانے کی ضرورت ہے سب کریں گے بھئی انشاءاللہ رزیم نام لکھئے گا تشکیل کیجئے تشکیل کے بعد اصولی بہت ضروری ہے ایک چونک ہو رہی ہے کہ اصولی نہیں کر رہے ہیں اور صیرت میں اصولی کا بڑا احتمام ہے اللہ اکبر کون آیا کون نہیں آیا کس کو اصول کرنا ہے یہ میرے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تیس ہزار کی جماعت پہنچی ہے غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر نگاہ ڈالی اب تو محلے کے پندرہ ساتھیوں پر نگاہ نہیں ہوتی یہ چار ماہ جا کر آیا ہے چلہ جا کر آیا حلقے کے ساتھی نظر اوجل ہو جاتی ہے فکر کم ہوتی ہے نظر بھی اوجل ہو جاتی ہے آپ نے یوں دیکھا قاب ابن مالک نظر نہیں آرہے ہیں کیا بات ہے حضور رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی آپ نے یوں دیکھا سب کو مسلیوں کو سلیمان بن حشمہ کہاں ہے نہیں ہے یہاں پر آپ سیدھے گھر تشریف لے گئے امیر الممنین میرے دوستو عزیزو فکر اور اصولی ضروری ہے ام حکیم اسلام خبول کر لیں اکریمہ دوڑ گئے اصول کرنے کے لئے وہاں پہنچیں کشتی بھمر میں آگئی بھمر سے باہر اللہ نے پہنچا دیا وہاں بھی دعوت ملی اور انہوں نے دعوت دی ام حکیم رضی اللہ عنہ نے آپ چلیو اسلام خبول کریو اور کہاں کریو حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصول کر کے لے کر آئے چھوڑ کر نہیں آئے سیرت میں بہت سی مثالیں ہیں اس لئے ہم سب تشکیل کے بعد اصولی کا خاص اعتمام کریں چار آدمی مسجد کو فلا وقت آنے کا نام دے گئے ہم نے انہیں چھوڑ دیا نہ آپ ان کے گھر پر جائیے بھائی جان دس بدرے آپ کا ارادہ ہوا تھا چلتے تو اچھا تھا نرمی سے محبت سے اخلاق سے مسجد لے کر آئیے مسجد کی آبادی میں شامل کیجئے بھائی جان تعلیم شروع کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا شروع ہوگی تعلیم شروع کر دیجئے اس کا یہ فائدہ ہے اس طرح سے اگر آپ اصولی کا کام خابو میں لائیں گے تو سارے کام خابو میں آئیں گے سب کریں گے بھائی اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اب بھائی معذورین اچھا دو تین منٹ میں اس کے بعد تشکیل تشکیل کرنا ہے ہم ٹھیک لیں دیکھو بھائی ایک کام ہمارا ہے وہ معذورین کا ہم سمجھتے ہیں معذورین ارے وہ تو معذور ہیں انہیں چھوڑو اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معذورین کا بڑا مخام تھا انہیں آپ کام میں لگاتے تھے آپ نے آپ کے مدینہ منورہ تشریب لے جانے سے پہلے عبداللہ ابن عمر ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے اندھے تھے معذور تھے انہیں بھیجا مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقرعی بنا کر جا کر محنت کرو انہیں دین کی تعلیم دو نابینا ہیں معذور ہیں اور آپ نے مقرعی بنا دیا پھر ایک جماعت جا رہی تھی تو آپ نے اس جماعت کا امیر ان کو بنا دیا اس کو معذور کو امیر بنا دیا اور وہ کیسے تھے اللہ اکبر جماعت سے انہوں نے کہا میں تین تکبیر کہوں گا انتظار کرنا فرمایا جب میں پہلی تکبیر کہوں گا اللہ اکبر تو سب وضو بنانا پھر فرمایا میں دوسری تکبیر کہوں گا اپنے ہتیار سنبھالنا جب میں تیسری تکبیر کہوں گا میدان میں اترنا پہلی تکبیر کہیں سب باوضو دوسری تکبیر کہیں سب ہتیار جمعیں تیسری تکبیر نہیں کہہ رہے ہیں تاخیر ہو رہی ہے ساوا پہ چین ہو رہے ہیں کہ دشمن حملہ میں کر دے نظر نہیں آتا ان کو نابی نائیں کیا ہوگا کیا ہوگا تاخیر سے آپ نے اللہ اکبر کہا سب میدان میں اتر گئے فتح ہو گئی بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ نے تیسری تکبیر تاخیر سے کیوں کہی فرمانے لگے میں فرشتوں کے اترنے کا انتظار کر رہا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ اللہ کی مدد اب آ رہی ہے میں نے تکبیر کہی اللہ اکبر کرنے والا تو اللہ ہے اس کی مدد چاہیے ہماری ابن ام مکتوم اور ایک اندھے صاحب ہی تھے نابی نا وہ آئے حضور کے ہاں نبی جی ایک خادم تھا میں مزید آتا تھا اب وہ خادم نہیں ہے میں گھر پر نماز پڑھ لوں گا اجازت دیجئے آپ نے سوچا آپ نے فرمایا نا آپ کو اذان سنائی دیتی ہے مزید آجاؤ معذور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں اسے کیا بولتے ہیں جی اپنے آپ کو میں معذور ہوں میں معذور ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اردو میں اچھا جملہ بولی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں سب کے ساتھ آؤ مزید نماز پڑھو سب کے ساتھ کڑے ہو جاؤ تو معذورین کو اگر ہم چھوڑ دیں گے یا تو ہم دائی ہوں گے یا مدو ہوں گے معذورین جو ہوتے ہیں خاص طور پر نابی نا یا بہرے یہ گونگے اللہ اکبر یہ صلاحیت جب چلی جاتی ہے تو ذہنِ صلاحیت قلبِ صلاحیت پھیل جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اس کا بدل اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے آزامیں دے دیتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کرنے لگتے ہیں اور ان سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اگر ذراسی غفلت ہم مسلمانوں سے ہو گئی تو یہ معذورین دوسری طرف نکلیں گے ارتداد کے شکار ہو جائیں گے اور ان کا ارتداد امت کو امت کے دوسرے افراد کو مرتد کرا دے گا اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے معذورین میں بھی کام دے دیا ہے جماعتیں چل رہی ہیں معذور مسورات کی جماعت حیدر آباد میں کام کر رہی ہے کیا آپ اپنے ازلامِ علاقوں میں کون کون معذور ہیں اس کا حساب کتاب بھی رکھیں اور ان کو کیسے کام میں جڑنا ہے آپ نے فکر کی ہے یا اس بہانے اور انتظار میں ہیں کہ انہیں اشارے کرنے والا کوئی نہیں مل رہا ہے انہیں سمجھائیے اللہ کی بات خود اشارے کر کر کے اشارے والے ترجمان بھی مل جائیں گے لیکن کام تو مجھے آپ کو شروع کرنا ہے کریں گے بھائی ہر شب گزاریوں میں ان معذورین کو لے کر آئیے گا ماحول سے گزاریے ماحول اصل ہے ماحول سے گزاریے اور الحمدللہ معذورین کی جماعتیں ایسے کام کر رہی ہیں دنیا میں وقت نہیں ہے ورنہ ایسی کارگزاریے میں نے سنا ہے کہ دل پھٹ جائے گا کیسے کیسے لوگ کام میں لگ گئے معذورین کے صرف اشاروں سے نہ آنے والے کیسے مسجد کو آ گئے مخالفت کرنے والے کیسے کام والے بن گئے جہاں ان کا ایک ایک اشارہ اللہ کی طرف حالانکہ اللہ نے انہیں ان کا نام سننے کا موقع بھی نہیں دیا کہ بہرے ہیں زبان سے بول نہیں سکتے لیکن ایک ایک کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں سوچ میں دنیا پڑ جاتی ہے اللہ نے مجھے زبان دی اللہ نے مجھے سننے کی طاقت دی اللہ نے مجھے آنکھیں دی میں کر کیا رہا ہوں جو اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں یہ کیسے اللہ کا کام کر رہے ہیں ذہن کھل رہا ہے کام چل رہا ہے ایک رخ مانگا ہمارے ذمہ داروں نے یہاں سے جماعت بنی معذورین کی اللہ اکبر مشفرے میں یہ طے ہو گیا حضرت نے یہ طے کیا کہ یہ معذورین کی جماعت امریکہ جائے گی بڑا خیال ہے نا امریکہ کا چندت کا سیٹیفیئٹ مل گیا ویزا مل گیا اللہ مام فرمے تو انہوں نے ویزا اب لے کیا دو جوڑوں کو تو مل گیا نا بھائی اور ملنا ہے جہاں تو میرے دوستو عزیزو معذورین کو معمولی مت سمجھنا ہم دس سے زیادہ صلاحیت اس ایک ایک میں ہوتی ہے اس لیے آپ حضرات اس کام کو بھی توجہ لیجئے روزانہ کے مشورے میں مصورات کا کام اصری طلبہ کا کام علماء کا کام معذورین کا کام بھی شریک کیجئے آئندہ کارگزاری میں آپ اس کو بتائیے کہ ہم روزانہ کے مشورے میں معذورین کا کام بھی رکھ رہے ہیں آپ کے محلے میں ہے نہیں ہے حلقے میں ہے نہیں ہے اسے چھوڑیے فکر میں تو لائیے کریں گے بھائی انشاءاللہ اور پوچھے بھائی اچھا بھائی آپ چھوٹی تشکیل ہے پھر انشاءاللہ مصورات کی بات ہوگی آپ حمد کر کے یہ بتائیے بھروسہ اللہ پر رکھ کر حد فرماتے تھے لوگ پوچھتے تھے حضرت آپ اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہے ہیں کام کیسا ہوگا ہم کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے یورپ میں جائے گا کام فلان جگہ جائے گا فلان جگہ جائے گا حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے تم سے ہونے کا ہوتا تو میں یہ نہ کہتا اس لئے کہ ہم تو کچھ نہیں کر پاتے میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کام ہے اللہ کرے گا تمہیں ارادے کرو اس لئے میرے بھائیو وہ کون سا ایسا زلہ ہے جو اپنے زلے میں بلکہ زلہ کیا آپ اپنی اپنی مزید بتائیے انشاءاللہ میں مزید کو چوبیس گھنٹے مزید نبلی کے معمول پر لاؤں گا اور ایک ایک مسلمان کو مزید والا بناوں گا اس کی کوشش کروں گا آپ نام لکھائیے جلدی جلدی بتائیے آپ کو پانچ منٹ پھر انشاءاللہ اہم بات ہونے والی یہ مستورات کی کتنی مزیدیں بنائیں وہاں بھائی اپنی اپنی مسجد کو چوبیس گھنٹے آباد کرنا ہے پورے حلقے والے پورے زلے والے مل کر ایک مسجد کو نہیں اپنی مسجد اپنا مسلح اس کو چوبیس گھنٹے آباد کرنا ہے پورے حلقے سے ایک حلقے والے مل کر نہیں واہ 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 ایک مسجد اپنی چلکرور پیٹ سے اپنی اپنی مسجد بتاؤ کہ میری مسجد میں چوبیت گھنٹے آبات کروں گا بھائی ادھر بھی کوئی لکھی ہے نام اور پرچییں ادھر پہنچا دیجئے سب کے پاس ہے نا بھائی ڈیری کاغذ رکھنا ہمارے امیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہر کام کرنے والا ڈیری بھی رکھو قلم بھی رکھو دو منہ کے لیے منہ کے لیے اسے دو مسجدیں انشاءاللہ چوبیت گھنٹے آبات ہو جائیں گے انشاءاللہ کہاں سے کہاں ہیں وہ علور والے ارے اپنی اپنی مسجد بتاؤ ارے بھائی کہاں جا رہے مستورات کے کام کی بات ہونے والی ہے آپ آئے ہو کام کے لیے تو کیوں جا رہے آجا آجا سے بیٹھ جا بائی دا تخاضر کو دبا کر بیٹھئے چار ساڑے چار مہنے میں آتے نا بھائی دیڑ دن کے لیے ذرا بیٹھئے جم کر ڈنڈی گائے کو مارتے جو ارادہ کر کے لکھا رہے ہیں وہ ساتھی کھڑے رہوں باقی ساتھی بیٹھے رہے ہیں پیچھے کے حصے میں ساتھی اپنا اپنا حلقہ لگا کر باتچیت میں مصروف ہیں اطلاعی پیچھے سے گزارش ساتھی تھوڑا ادھر متوجہ ہو جائیں خریب ہو جائیں جو درمیان میں جائے گئے ذرا اس کو پوری کر لیں دوستو ذرا آگے بڑھ جائیں ہمنا بات ہمنا بات ماشاءاللہ جی پیچھے کو آپس میں باتچیت ہو رہی ہے تو ساتھی جو ارادہ کر کے لکھا رہے ہیں ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے براہ کرم اپنی گفتگو کو بند کریں جی پیچھے تشیف رکھیں دوستو تشیف رکھیں یہ لکھا رہا ہے کہ لکھ لو ان کا بیٹھ جاؤ دوستو باہر جانے کی فیضہ مت بناو پیچھے کے حباب سے گزاری شہے وہ در آگے بڑھ جائیں جو لکھا دیئے اللہ قبول فرمائے اور جو نہیں لکھائے عزائم کے پرچوں میں اس کو ضرور لکھ کر دیں احتمام سے لکھیں لکھ کر دیں بھئی ایک چیز لکھا رہا ہے ان کا نوٹ کر لو جی آ گیا چلکلو ریپٹ آ گیا پہلے بھی آ گیا ماشاءاللہ بھئی بھئی ہیں نوٹ کرift موسیقی